یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت عاظم گھڑ کے بسم میں ہوا جشن شیخ صلاح الدین کل ہند مشاعرے کا شاندار ویڈیو اس مشاعرے کی صدارت کی جناب عرفان احمد صاحب منڈیار نے اس مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر جناب اجمل بسہمی اس میں شرکت کی جناب رفیق گڑھڑ صاحب نے جیہاں اپنی تنز و مزاہ کی شاعری کے ذریعے بسم عاظم گھڑ کے اس مشاعرے میں وہ لوگوں کے چہرے پر حسی لانے میں کامیاب رہے جیہاں نفرت کی سیاست پر انہوں نے تنز قضا مدرسوں کے نازم کو بھی نہیں بخشا اور پھر مہنگائی کے نام پر موڈی جی کے اچھے دن کی بھی خبر لے لی جیہاں پڑوسی سے اببہ کیسے بنتے عشق وشک کی باتیں ہو یا پھر اپنی دھنوں کی ساری باتیں انہوں نے بتا دی پیار محبت کی باتیں بھی تو پیتیس سیکنڈ میں پہلے ہمیں آرہی سن لیجے پھر ان کی سن لیں گے آ گیا عرب دنیا کا پہلا ہیومن شوشل نیٹ وک ییلہ ٹوک جیہاں ییلہ ٹوک صاحبان قدردان مہربان بھائی جان سب سن لو میری جان آج ہی اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر داؤن لوڈ کریں ییلہ ٹوک جیہاں ییلہ ٹوک اپنے انڈروائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کر لکھیں یی لے ییلہ ٹوک ییلہ ٹوک ڈالوڈ کر کے آپ نئے لوگوں سے کھٹی مٹی باتیں کر سکتے ہیں جیہاں مشاعرے کے ویڈیو ڈالن لوڈ کر سکتے ہیں محفل جی ہاں شیر و شائری کی محفل سجا سکتے ہیں اور آن لائن مشاعرہ آنے والی وقت میں سن سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے انٹریسٹ کے مطابق کی جیلہ ٹاک پر اگلے شائر سے آپ کی ملاقات کروائی جائے شکیل مبارک پوری صاحب نے یقیناً بہت ہی اچھے کلام سے بہت ہی اچھے اچھے اشار سے ہم سب کو نوازا آئیے اب تھوڑا سا ذائقہ بدلا جائے اور کہکہوں کی طرف چلا جائے تنزو مزا کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں آدل لگنوی کا ایک شیر گوچتا ہے کہ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں ہوں مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں نگاہ عشق میں کوئی شیڈیول کاسٹ نہیں یہی شائری جب دلاور فراغ تک پہنچی تو دلاور فراغ بن کر اس نے تنزو مزا کا کشیو لہجہ اکتیار کیا کہ جہاں گوجے تھے خوشیوں کے ترانے مقدر دیکھئے روئے وہیں پر جہاں گوجے تھے خوشیوں کے ترانے مقدر دیکھئے روئے وہیں پر اور ہوئے مسجد سے جوتے گم ہمارے جہاں سے پائے تھے کھوئے وہیں پر یہی شائری جب زفر غازی پوری تک پہنچی تو اس نے کچھ ہوں کہا کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بے گم ہوئی فراغ روسی مولوی کے ساتھ اور میں نے بھی ماری داؤں ہوا مولوی بھی چت وہ میری بی کے ساتھ میں اس کی بی کے ساتھ وہ میری بی کے ساتھ میں اس کی بی کے ساتھ آئیے تنزو مزا کے اس لہجے کی ترجمانی کرنے والے بہت ہی خوبصورت لبو لہجے کے شاعر جناب رفیق گربر صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں میں پیش کر رہا ہوں شیر اگر پسند آئے گا تو دادو تحسین سے نوازیے گا عرض کیا ہے کہ ایسا حکیم جی کا ایسا حکیم جی کا ماجون لگ گوا ایسا حکیم جی کا ماجون لگ گوا بھائیہ کا دسمبر میں ماجون لگ گوا اور گانگی کی زمین اور یہ نفرت کی سیاست انسا کا درندوں کے مہیں کھون لگ گوا انسا کا درندوں کے مہیں کھون لگ گیا اور چار مسترے دیکھئے کہ ادھورا تھا ادھورا تھا پہلے اب سالیم ہوا ہوں ادھورا تھا پہلے اب سالیم ہوا ہوں میں جاہیل تھا پہلے اب آلیم ہوا ہوں اب بڑے موج سے زندگی کٹ رہی ہے میں جب سے مدرسے کا نازم ہوا ہوں کیا کہنے بھائی ڈال ہے مہگی ڈال ہے مہگی پیاز ہے مہگی مہگا ہر سامان ہے محنت کش مجدور کے بچے کیسے روٹی کھائیں گے اور عمل کریں گے وعدے پر یا بھاسن سے سمجھائیں گے ہمیں بتا دو مودی جی کی اچھے دن کب آئیں گے کیا کہنے رفیق صاحب بھائی زندہ بات ڈال ہے مہگی پیاز ہے مہگی مہگا ہر سامان ہے محنت کش مجدور کے بچے کیسے روٹی کھائیں گے اور عمل کریں گے وعدے پر یا بھاسن سے سمجھائیں گے ہمیں بتا دو مودی جی کی اچھے دن کب آئیں گے اور یہ چار مکرے ہمارے میراج بھائی بیٹھے ہوئے میں ان کے حوالے کر رہا ہوں جی بھائی ارشاد اور اس کی آئے کی مفت کی دعوت ملی ایک روز ایسا ہو گیا مولانا بھی ہے مفت کی دعوت ملی ایک روز ایسا ہو گیا پوری سبجی اتنی کھائی دست پتلا ہو گیا کیا کہنے بھائی پوری سبجی اتنی کھائی دست پتلا ہو گیا اور دیکھیں بچہ گود میں بیوی نے مجھ سے یہ کہا اور ایک پڑوسی کی مدد سے تو بھی اببہ ہو گیا ایک پڑوسی کی مدد سے تو بھی اببہ ہو گیا اور چار مطرے دیکھئے کہ بھیجا تھا اس نے پھول چھپا کر کتاب میں بھیجا تھا اس نے پھول چھپا کر کتاب میں میں نے بھی آئی اب یوں کہا تھا جواب میں اور یہ بات اس کے باپ کو معلوم جب ہوئی تو گنجہ بنا دیا مجھے اہدے شباب میں جس میں میری دھنوں کا سماچار نہیں ہے جس میں میری دھنوں کا سماچار نہیں ہے میرے لیے ردی ہے وہ اخبار نہیں ہے جس میں میری دھنوں کا سماچار نہیں ہے میرے لیے ردی ہے وہ اخبار نہیں ہے بیوی بھی ہے بیٹے بھی ہیں پوتے بھی ہیں لیکن گڑوڑ کو ابھی پیار سے انکار نہیں ہے گڑوڑ کو ابھی پیار سے انکار نہیں ہے کی تمنہ ڈل کی ہے ملنے کا رستہ ساف ہو جائے تمنہ دل کی ہے ملنے کا راستہ ساپ ہو جائے ستمگر کا بھی دیلم مائلے انصاف ہو جائے اور موبائل کی طرح سے زندگی تیری بھی ہے گڑھ بڑ نہ جانے کب کہاں پہ جا کے سوئی چاپ ہو جائے نہ جانے کب کہاں پہ جا کے سوئی چاپ ہو جائے اور چار مکرے دیکھیں اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا کہ لنگر کا چل چلاو ہے جھٹ پٹ میں آئیے لنگر کا چل چلاو ہے جھٹ پٹ میں آئیے گر دیر ہو گئی ہے تو تلچٹ میں آئیے گر دیر ہو گئی ہے تو تلچٹ میں آئیے اگر حازمہ خراب ہے مت بکر کیجئے گڑھ بڑھ کا دوہ کھانا ہے بلکٹ میں آئیے کیا کہنے وی دوستو یہ تھے جناب رفیق گربر صاحب یقیناً اس عمر میں بھی کس حوصلے کے ساتھ وہ پیار اور محبت کی باتیں کر رہے تھے اس پہ مجھے میرا ایک شیر یاد آیا میں نے کبھی ایک شیر کہا تھا کہ رفیق بھائی اجڑتی کوٹھری میں روشنی اچھی نہیں لگتی اجڑتی کوٹھری میں روشنی اچھی نہیں لگتی خیزہ کے موسموں میں چادنی اچھی نہیں لگتی اور رفیق صاحب بچے ہیں زندگی کے چار پل خوش بندگی کر لو بڑھاپے میں بلا کی آشقی اچھی نہیں لگتے بہت بہت مبارک بات میں پیش کرتا ہوں جناب رفیق گربر صاحب کو جنہوں نے یقیناً تنزو مزا کی شائری پیش کر کے ہم سب کو ہسنے پر مجبور کر دیا دوستو یقیناً بہت ہی اچھا ماحول بنا ہوا ہے جشنے شیخ سلاودین دیدار گنج آل انڈیا مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے پرتابگڑ کے شہزادے خوبصورت شاعر اور نازم مشاعرہ جناب شہزادہ کلین صاحب نے ادھے پرتاب جی کا ایک شیر ہے کہ ہر فیصلے ہوتے نہیں سنکھے اچھال کے ہر فیصلے ہوتے نہیں سنکھے اچھال کے یہ دل کے معاملے ہیں ذرا دیکھ بھال کے اور موبائلوں کے دور کے آشک کو کیا پتا موبائلوں کے دور کے آشک کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے خط میں کلیجہ نکال کے دوسری اور اس مشاعرے کی صدارت کی جناب ارفان بھائی منڈیار نے جناب ارفان بھائی منڈیار آزمگڑ منڈیار اور اس کے اعتراف میں مشاعروں کے ذریعے اردو کی شما کو روشن کرتے رہتے ہیں اور اس مشاعرے کو بھی انہوں نے اپنا تاؤن دیا یہ آل انڈیا مشاعرہ جش نے شیخ صلاح الدین کے انوان سے منقض کیا گیا جناب شیخ صلاح الدین صاحب دیدار گنج اردو نواز شخصیت کے مالک ہیں یوں تو وہ کاروبار کے سلسلے میں سعودی عرب میں رہتے ہیں لیکن جب بھی انڈیا آتے ہیں تو کئی مشاعروں میں اپنی شرکت سے مشاعرے کی فضا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اس مشاعرے کے کنوینر رہے بسم آزمگڑ کی نمائندگی مشاعروں کی دنیا میں کرنے والے نوجوان شاعر جناب اجمل بسمی جی ہاں آجمل بسمی صاحب نے اس مشاعرے کو اگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا یہ تھا آزمگڑ کے بسم کا شاندار مشاعرہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ مشاعرے کا صرف ایک ویڈیو تھا آپ پورا مشاعرہ ہماری ویب سائٹ مشاعرہ لائف.کوم پر دیکھ سکتے ہیں مشاعرہ لائف.کوم پر جا کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چانل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جانکاری کے لئے بتا دیا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرہ بک میڈیا ٹیم اور روکٹ آک میڈیا کا دیکھا جا رہا ہے اگر آپ مشاعرہ کے شاکین ہیں تو اور اپنا مشاعرہ کوریز کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے واتس اپ پر بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے ٹرپل آئن سیون سکس فور زیرو ٹو ایک سکس کسی اور شہر سے آپ کے پاس مشاعرہ پہنچایا جائے گا نیہا کے ساتھ شفیق خان بک میڈیا کے لئے